شاید سپارٹا کے طالع شاہ نابس کی محتوى کانکشہ پوری کرنے کے لیے پھیلائی گئی تھی اس کی شروعات شاید تب ہوئی تھی جب نابس نے اپنے سامراجیہ کے لیے دان دینے والے لوگوں کو اپنے محل میں بلایا اور اس نے ان کے لیے بہترین دعوت اور شراب کا انتظام بھی کیا تاکہ لوگ اس کی پریوجناوں اور سپارٹا کی سرکشہ کے لیے دل کھول کر دان دیں جو دان دینے سے ہچکتے اس سے وہ شاید یہی کہتا کہ میں آپ کو زیادہ پیسے دینے کے لیے پریدت نہیں کر پایا لیکن میری اپیگا ضرور کر لے گی اور تب شاید پیسے دینے سے ہچکنے والے لوگوں کے لیے وہ آخری دعوت ہوتی تھی لیکن اپیگا کے لبادے کی نیچے ایک بے حد خطرنات مشین تھی وہ مشین صحیح طرح سے کام کرے اس کے لیے اپیگا کا چہرہ اتنا حسین بنایا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو لبھا سکے وہ مشین زبردست سناو والے سپرنگ سے کام کرتی تھی اس کے ہاتھ میں کانسے کی تیز نوک والی کیلے لگی تھی اس مشین کی منیاد تھی وہ تقنیق جس میں اس کے اندر اوجہ جمع کرتے رکھی جاتی تھی اور اس کا سسٹم اسے تب تک سنبھالے رکھتا تھا جب تک اسے آزاد نہیں کیا جاتا تھا کیا سپرنگ کی اوجہ باہر نہیں آتی تھی اپیگا کے سینے میں لگی ایک ٹرگر پیٹ سے سپرنگ آزاد ہوتا تھا اور اس کے آگوش میں آنے والا شرط مارا جاتا تھا اس سمیں اتنے بل کو روکے رکھنا جمع کرنا اور اس کا استعمال کرنا بہت مشکل تھا جو کسی کی جان لے سکے اس کی کہانی سے تو یہی لگتا ہے کہ اپیگا کا شکار بننے والا شرط یا تو نشے میں دھت ہوتا ہوگا یا وہ اسے لکڑی سمجھ کر اس کی آگوش میں آ جاتا ہوگا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جو کیل ہے وہ بہت نکیلی ہے اور یہ بڑی آسانی سے میری دوچہ میں دھس سکتی ہے اگر اس طرح کی کئی کیلیں میرے شریر میں دھسیں تو بہت درد ہوگا ان کے دھستے ہی میرے فیپڑوں اور دل پر بھی اثر ہوگا اور انہی سب کارنوں سے ہو سکتا ہے کہ فوراں ہی میری موت بھی ہو جائے یہ دیکھئے میرے پاس ایک ہینکن ہے جو نیچے رکھے زرہ بختر کو بھی بھیت رکتی ہے لیکن اس کے لیے مجھے اس میں یہ کیل لگانی ہوگی اور اس گن سے مجھے اسے دھسانے کے لیے کافی ارجا ملے گی جس سے افیگا میں لگی کیلیں دھستی تھی اور اس میں ارجا بھی اتنے ہی ہوگی اس کا پورا دباؤ یہاں کندرت ہوگا تین دو ایک یہ دیکھئے کیل اس کے اندر پوری طرح دھس گئی ہے قریب دو انچ تک آپ اس کی ارجا کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اس نے فوم کے نیچے رکھی چیز کو بھی چھیت دیا ہے اور اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی جگہ پر یہ کس طرح سے شریر میں دھستی ہوگی وہ بھی ہاتھوں کے بند ہونے کی تیزی سے دھستی کیلوں سے افیگا بہت اصاف دار ہوگی کیونکہ ہاتھ کے بند ہونا شروع ہوتے ہی کیلیں تو اچھا پھیج دیتی ہیں اور وہ تب ہی رکتی ہوں گی جب ہاتھ رکتے ہوں گے آج کے لحاظ سے دیکھیں تو چوڑی کیلے بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس میکنزم کو بنانے کے لیے بہترین انجینئرنگ اور صحیح تا چاہیے کیونکہ یہ تب ہی صحیح طرح سے کام کر سکتی ہے نابس کیا پیگا ایک بیئر ٹریک کے وشال سنگھ والے شکر جی جیتی تھی یہاں پر ایک معمولی شکر جیتی تھا یہ رہا لیور والا ہاں اور یہ رہی اس کی دھری یہ اسے اس طرح سے پھساتا ہے اسے کرسنے کے بعد اس کے سامنے ایک ٹرپ پن لگا دیا جاتا تھا اور جیسے ہی کوئی اس کے آگوش میں آتا تو وہ دب جاتا تھا یہ انسان کو دبوش لیتا تھا تو اگر آپ اسے پلٹ دیں اور اس کے چھوٹے والے حصے کو اٹھائیں تو ایسا کرنا بہت بہت مشکل ہو اس کا مشینی حصہ ہاتھوں کے پیچھے لگا ہے اس میں لگے سپرنگ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپیگا کے ہاتھوں کو ضرورت پر کیور جا دی سکیں اس سمسیہ کو حل کرنے کے لیے انجینئروں نے لیور والے ہاتھ لمبے بتائے تاکہ سپرنگ پر تناؤں بن سکے اس کے لیے انہوں نے پرانے زمانے میں استعمال ہونے والی چیزیں لیں کیونکہ صرف اپنے والے ہاتھوں میں لگی کیلوں سے کسی کی جاننے نہ آسان نہیں تھا ایسے میں اگر کسی دنوش پان کی طرح لکڑی کے ایک ٹکڑے کو کس دیں اور اسے لیور والے ہاتھوں کے بیچ لگا دیں تو وہ باہر آئے گی اور سپرنگ پر کس جائے گی دیکھنے والوں کو اپیگا نہیں لگے اس کے لیور والے لگے ہاتھوں کو پیچھے بنایا گیا تھا اس وجہ سے اپیگا کو کسی دیوار کے سہارے کھڑا کیا جاتا تھا اور سپرنگ والا میکنزم بھی پیچھے ہی چھپا رہتا تھا میں تو مانتا ہوں کہ یہ اس وقت کی وگیان کا تھا فلموں کی کسی مشین جیسی تھی اور اس میں کئی طرح کے اندروں کا استعمال کیا گیا تھا تاکہ یہ صحیح طریقے سے کام کر سکے ورنہ کسی کو اس کے جاز میں پھسانا بہت مشکل تھا یہ بات بڑی عجیب چی لگتی ہے کہ اس وقت ایسی کوئی مشین بھی تھی جو کسی انسان کو اپنے شکنجے میں کس کر مار ڈال دی تھی اس کے لیے اس میں بلا کی شکتی ہونی چاہیے تھی اس کے اندر پھتا شکس اس کے شکنجے سے نکلنے کے لیے زور بھی لگاتا ہوگا اور وہ اس کے ہاتھوں کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتا